اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ بہت ہی چٹ پٹے اور کرسپی ویجز جو ہیں وہ کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں تین عدد آلو لے لیے تھے اور ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر ہشک کر لیا ہے اب سب سے ضروری کام یہ ہے کہ آپ نے ویجز کو ایک ہی سائز میں کس طرح سے کٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آلو کو اس طرح سے کٹ کر لیں اب اس کے اس طرح سے دو پیسیز کر لیں پھر ہر ایک پیس کو ہم اس طرح سے درمیان سے کٹ کر لیں گے تو یہ ایکول سائز کے ویجز جو ہیں آپ کے تیار ہو جائیں گے ایکول سائز کٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے ویجز جو ہیں وہ سیم ٹائم میں کک ہو جائیں گے تو یہاں اسی طرح سے میں سارے ویجز جو ہیں وہ کٹ کر لوں گی میں یہاں چھلکوں کے سمیت اس کو کٹ رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ اس کی چھلکیں ریموو بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سارے آلو کی اس طرح سے ویجز کاٹنے کے بعد ہم اسے ایک باول میں شفٹ کر دیں گے پھر اس میں اتنا پانی شامل کریں کہ آلو اس میں اچھے سے سوک ہو جائیں دس مند کے لیے اسے اسی میں رہنے دیں تاکہ اس میں سے ایکسٹر سٹارج جو ہے وہ نکل جائے تو دس مند کے بعد ہم کوئی بیگ ٹیشو پیپر یا کچن ٹوول پر اس طرح سے پوٹیٹوز کو سپریٹ کر دیں گے ہمیں اس کا جتنا بھی مویسچر ہے اس کو ہتم کرنا ہے تو جتنے بھی ویجز ہیں اس کو میں نے اس طرح سے سپریٹ کر لیا ہے اب ہم ٹیشو پیپر کی مدد سے اس طرح سے اس کو ڈرائی کر لیں گے یہاں آپ چاہیں تو آپ پنکھیں کے نیچے رکھ کر بھی اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں تو یہاں سارے آلو جو ہے میں نے اچھے طرح سے ڈرائی کر لیے ہیں تو اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپونز زتون کا تیل جو ہے وہ ڈریزل کر دوں گی آپ کے پاس جو بھی کوکنگ آئل ہو آپ اس میں ڈال کر اس کو اس طرح سے ٹوز کر لیں تاکہ ساری طرف آئل جو ہے وہ بڑے اچھے سے لگ جائے اب اس میں ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ڈال دیں سپائسیز اب اس میں اپنی مرضی کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ اس میں ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ون فورٹ ٹی سپون اور اگنو کے ڈال دیں اچھی طرح سے انہیں مکس کر لیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ سارے ویجز کے اوپر کوٹ ہو جائے اب اسے اور چٹ پٹا بنانے کے لیے ون ٹی سپون اس کے اوپر لیمن جوز ڈال دیں اور اسے اس طرح سے ٹوز کر لیں تو میں انہیں ایر فرائر میں بنانے جا رہی ہوں تو ایر فرائر میں ہم ان پٹیٹوز کو سنگل لیئرز میں لگا دیں گے کوشش کریں کہ ویجز جو ہیں آپ سنگل لیئرز میں لگائیں اوور لیپ نہ کریں تاکہ آپ کے ویجز جو ہیں وہ ایک ہی ٹائم میں کوک بھی ہو جائیں اور ان کے اوپر بڑا اچھا سا کلر بھی آ جائے تو یہاں میں نے ویجز کو سنگل لیئرز میں لگا دیا ہے اب ہم اس کو ٹائم لگا دیں گے اسے میں ون سکسٹی ڈگری سیلشیس پر تقریباً ٹوانٹی منٹس کے لیے کوک کر لوں گی لیکن درمیان میں ہم اسے دس من کے بعد چیک کر لیں گے تو یہاں ویجز جو ہیں وہ کوک ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر لائٹ گولڈن کلر بھی آ چکا ہے تو اب اب اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کر دیں تاکہ دوسری طرف سے بھی یہ بڑے اچھے سے کوک ہو جائیں اور اس طرح سے بھی اس کا کلر ڈارک ہو جائے اور یہ کرسپی ہو جائیں اگر آپ ان کو بہت زیادہ کرسپی کرنا چاہتے ہیں تو آپ برش کی مدد سے اس کے اوپر اس طرح سے آئل لگا دیں یہ کرنا آپ چاہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اسے آپ کے پوٹیٹوز ویجز جو ہیں وہ اور بھی کرسپی ہو جائیں گے تو دوبارہ سے ہم اس کو دسمنٹ کے لیے کوک کر لیں گے تو یہاں دیکھیں ویجز ہمارے جو ہیں وہ بڑے اچھے سے کوک ہو چکے ہیں ہم اسے چیک کر لیں گے آپ اسے فوق کی مدد سے چیک کر لیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کے کرسپی اور یمی پوٹیٹو ویجز ہمارے تیار ہیں تو اب آپ اس کو بنا کر ٹرائی کریں اور مجھے فیڈبیک دینا نہ بھولیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی موسیقی